دوستو اگر آپ بھی بھارت کی شاندار جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیت کے بعد من اوف دا میچ بنے عرشدیب سنگھ نے اپنا آوارڈ سوریہ کو تو دیا ہی لیکن اس کے بعد ٹی ٹوینٹی میں روحیت اور کوہلی کو یاد کر جو کہا نا وہ سن کر شاید آپ بھی انہیں تس بار سلام کر جائیں گے یا اخرکار عرشدیب نے کیا سو کروڑ کی بات کئی اپنے بیان میں آپ کو دوستو انہوں کے چونکانے والے بیان کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت اور سوریہ میں آج بھی ٹی ٹوینٹی کا بہتر کافتان کون ہے نیچے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ٹیسٹ کے بعد اب ٹی ٹوینٹی میں بھی بھارت کا جیت کا کاروان جورو سے دھوڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلا ڈی ٹوینٹی مقابلہ آج گولیر کے سندھیا کرکٹ شیڈیو میں کھیلا گیا مقابلہ جیتنے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ویسے تو بلے بازی اور گیندبازی دونوں میں بہتر کر کے دکھانا تھا لیکن آج شروع میں گیندبازی کچھ ایسی ہوئی کہ میچ ہمارا تو اسی سے جیتا جا چکا تھا نبے پرتیشت ہے دوستو گولیر کے میدان میں سور کمار یادف کی قسمت نے ان کا بھرپور ساتھ دیا وہ ٹوس جیتے ٹوس جیت کر انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے گیندبازی چنی اور گیندبازی میں عرشدیب پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے نئی گیند ان کے ہاتھوں میں تھمائی جس کے بعد دوستو عرشدیب نے پرویز اور لیٹن داس کو آؤٹ کرے سلامی جوڑی کو کیا آؤٹ کیا مانو بنگلہ دیش کی ٹیم کا سنتولن ہی ٹوٹ گیا ہو اس کے بعد دوستو آئے گے چل کر ورون چکرورتی نے شٹرونگ کمبیک کرتے ہوئے تین وکٹ نکالے لیکن عرشدیب کا جواب نہیں کیونکہ دوستو انہوں نے کیول تین وکٹ جو یہ لیے نہ وہ چودہ رن دے کر ہی نکال دیے چار اوور بھی پورے نہیں ہوئے تھے ان کے یعنی کہ ان کا ایکنومی سب سے کم تین دشاملہ بساتھ کا تھا خیر عرشدیب کی تاپڑ توڑ رفتار والی گیندوں سے ہم نے بانگلہ دیشیوں کو 127 پر روکا اور جب جیز کرنے کی باری آئی تب خود بخود دوستو عبیشیق شرما نے ساتھ گیندوں میں سولہ رن لگا دیے سوریا نے بلہ تھاما تو چودہ میں انتیس رن لگا دیے تین چھکے دو چوکوں کی مدد سے اور دوستو انیس گیندوں میں انتیس رن چھے چوکے جڑ کر سیمسن بھی لگا چکے تھے اس کے بعد نتیش رڈی اور ہردک پانڈیا نے ویننگ شوٹس لگا کر بھارت کو بہت بڑے مارجن سے جتایا ہے دوستو میچ تو ہم جیتے ہی جیتے لیکن میچ ویننگ پرفارمنسز یہاں پر عرشدیب سنگھ کی تھی کیونکہ عرشدیب کی گیندبازی میں اتنا دم تھا کہ پانگلہ دیشیوں نے دم توڑ دیا تھا ان کی اکنومی اور وکٹس کے لیے جب انہیں من آف دا میچ کا آوارڈ دیا گیا نا تو اپنا یہی آوارڈ دوستو سوریا کے نام کر روہت کوہلی کو بھی ٹی ٹوینٹی میں یاد کرتے ہوئے عرشدیب نے کہا یہ مقابلہ واقعی میں خاص ہے لگ بگ پچاس سے ساٹھ دنوں بعد بھارت کے لیے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے نیلی جورسی میں کھیلنا وہ بھی سوریہ بھائی کی کپتانی کے انڈر ایک نیا انبھو ہے لیکن سوریہ بھی بالکل ویسی ہی کپتانی کرتے ہیں جیسے روہت بھائی یا ویرات بھائی کیا کرتے ہوں گے اپنے وقت میں آج جس طریقے کا فریڈم وہ گیندبازوں کو دے رہے ہیں جس طریقے سے وہ گیندبازوں کے ساتھ مل کر فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں اور وقت وقت پر بتاتے ہیں کہ کیسے اب گیم کو پلٹنا ہے کس گیندبازی کو کس دشاہ میں ڈالنا ہے اس سے ایک گیندباز کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور اسی مدد کے چلتے میں اپنے ٹیم کے لیے یہ مہتپون تین وکٹس بھی لے پایا لیکن یہ آورڈ کیول میں اکیلا ڈیزارف نہیں کرتا یہ آورڈ سوریہ بھائی بھی برابر کا ڈیزارف کرتے ہیں اور ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی جن کی محنت سے ہم جید بھائے اس کے بعد دوستو ارشدیب سے پوچھا گیا روہیت رکولی کی یاد آئی تو ہستے ہوئے انہوں نے کہا ان کو تو کبھی کوئی بھولی نہیں سکتا روہیت رکولی بھائی ہمیشہ ٹی ٹیم میں نہ ہو کر بھی ٹیم کے ساتھ رہیں گے اور ان کی یاد سادہ آتی رہے گی کیونکہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ساتھی دوستو ارشدیب نے اپنے بیان میں اپنے آورڈ کو پانڈیا کو دینے پر بھی کہا آج پانڈیا بھائی نے جس طریقے سے انتیم لمحوں میں بلے بازی کری ہے نا اس سے تو ٹیم کے چھوڑی ہے بلکہ پورے دیش کے یوہ کھلاڑیوں کو پیر نہ ملے گی ہاں مجھے لگتا ہے کہ جس انداز سے وہ آج بلے بازی کر کے گئے جس انداز سے انہوں نے گند بازی کر وکٹ چٹکایا مجھ سے زیادہ مین آف دو میچ کا آورڈ وہ ڈیزرف کرتے ہیں اس لئے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے پانڈیا بھائی کو کیونکہ آج کے مین آف دو میچ تو اصل مہینے میں وہی ہیں دوستو ارشدیب نے تو اپنا آورڈ پانڈیا کو دے دیا ہے آپ کے مطابق اس میچ کا اصل مین آف دو میچ کون ہے پانڈیا یا ارشدیب نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز کو جیتے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاف ارشدیب سنگھ اور مینک یادف کا ایسا طوفان آیا کہ پورا میچ ہی پلٹ گیا کیسے پہلی اننگ میں اپنی گندبازی سے ہی بھارت نے میچ کو جیت کر ایک طرفہ بنا کر دیا ارشدیب سنگھ اور مینک یادف کی اس ڈیبیو کری گئی میچ میں خطرناک گندبازی کا ویڈیو اور ان کا ریکارڈ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو گیانتا ہے سوریہ کمار یادف اور ہاردک پانڈیا میں بھارت کا کفتان بننا ٹی ٹوینٹی میں کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کھلالی کا نام ضرور بتائیے گا دوستو ٹیسٹ ختم ہوا تو ٹی ٹوینٹی کا کارواز شروع ہو چکا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد لگ بگ پچاس دن کے انتر کے بعد ہمیں ٹی ٹوینٹی کے کھلاڑی نیلی جرسی پہنے کولیر کے سندیا کرکٹ سٹیڈیوم میں نظر آتے ہیں سیریز کا پہلا مقابلہ تھا اور کپتان اب سور کمار یادف ہیں تو وہ یواؤ کھلاڑیوں کو بھی موقع دے رہے ہیں اس میچ میں دوستو سور کمار یادف نے ٹاوس جیتا ٹاوس جیت کر گندبازی چنی اور گندبازی میں سور کمار یادف اپنے ساتھ ایک نیا ہتھیار میدان ملائے تھے جس کا نام مائنگ کی یادف ہے دوستو اس سیزن آئی پیل میں سب سے زیادہ وکٹ لینے کے معاملے میں مائنگ کی یادف اس لسٹ میں بہت تیجی سے دوڑ رہے تھے اور نوڈاؤٹ انہوں نے پرفومنس بھی ویسی ہی تھی پانگلہ دیش کی ٹیم اس سے پہلے کی دوستو میدان میں اتر کر سوچ بھی پاتی کہ کس طریقے سے رن بنا کے ایکزیکیوشن کرنا ہے پاور پلے کو سمجھنا ہے اس سے پہلے ہی عرشدیب سنگھ نے اس ٹیم کی سلامی جوڑی کو توڑ مروڑ کر دیا جس میں سب سے پہلا وکٹ بھی لٹنداز کا ملا لٹنداز دوستو چار رن بنا چکے تھے عرشدیب سنگھ پہلے اوبر کی پانچویں گیند پر اتنی تاور توڑ گیند ڈالتے ہیں کہ یہ کھلاڑی رنکو سنگھ کو کیچ دے بیٹھتا ہے اور چار رن پر ان کا وکٹ گر جاتا ہے لیکن دوستو عرشدیب سنگھ کا ایک وکٹ سے کیا ہوگا اگلا وکٹ عرشدیب سنگھ نکالتے ہیں پرویز خوسین کا یہ بھی سلامی جوڑی کے ہی بیٹسمن تھے آٹھ رن بنا چکے تھے تیسرے ہی عور میں عرشدیب سنگھ پہلی گیند اتنی سلو ڈالتے ہیں کہ یہ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے اور کلین بونڈ ہوتے ہیں آٹھ رن پر اس کے بعد ایک طرف سے پانگلہ دیش کو سمائل رہے تھے اب کپتان شنٹو لیکن دوسری طرف سے دوستو ورون چکرور تھی اور مائنگ کی یادو نے اس ٹیم کی بکھیاں ادھیڑ کر دی تھی دوستو مائنگ کی یادو آئی پیل کی وہ رفتار ہیں جنہوں نے آتے ہی ڈیبیو کرتے ہی اپنے کریئر کا پہلا ٹی ٹوینٹی اوور ایک میڈن اوور میں کنورٹ کیا ان سے پہلے تووید ہردوئی کا وکٹ بارہ رن پر ورون نے لیا لیکن مائنگ یادو کا وکٹ زیادہ خاص تھا محمد اللہ ایک امپورٹنٹ بیٹسمن ہے پانگلہ دیش کی ٹیم کے اور دوستو اس سے پہلے کہ محمد اللہ سمجھ بھی پاتے انہوں نے اس رفتار کو 148 تک ٹیون کر دیا آٹھویں اوور کی دوسری گیند اتنی زیادہ رفتار سے بھری ہوئی تھی کہ محمد اللہ نے جہاں تہاں بلہ چلایا تو اس سے گیند ان کے بلے پر لگ کر سیدھا واشنگٹن سندر کے ہاتھ میں گئی سور پر سیلیبریشن کر رہے تھے کیونکہ مائنگ یادو اور سورکمار یادو ایک جیسے ہی تو دیکھتے ہیں کیاڑ دوستو ورون نے آگے چل کر جاکر علی کا وکٹ لیا اور پانگلہ دیش کی ٹیم ستاون پر پانچ وکٹ گوا چکی تھی اپنا دم توڑ چکی تھی الٹیمیٹلی دوستو رن زیادہ سے زیادہ ستہ رسی یا نبے تک جاتے جسے ہماری ٹیم کی سلامی جوڑی ہی چیز کر دے گی اس میدان میں تو ہوئی نہ بھارت کی جیت گندبازی پہ اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ عرشدیب سنگھ نے بھی ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے آتے ہی دو اوور میں ماتر آٹھ رن دے کر دو وکٹ لیے اور آج ان کے ٹی ٹو انٹی آئی کرکٹ میں ماتر چوون میچز کے اندر تیراسی سے زیادہ وکٹ ہو چکے ہیں مائنگ یادو نے دو ڈیبیو کرتے ہی وکٹ نکالا ہی ہے لیکن دوستو یہ گندبازی کمال کی ہے جس میں بلے بازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سبی اس گندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیتے جائیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو ٹی ٹو انٹی والکپ میں بھارتی گرکٹ ٹیم سے ہارنے کے باوجود بھی پاکستان مہلہ ٹیم کی کپتان نے بھارتی مہلہ ٹیم اور ساتھی ساتھ بھارت دیش پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی چونک جائیں گے اور انہیں سلام کر جائیں گے آج آخرکار بھارت سے بری طریقے سے ہارنے کے باوجود بھی پاکستان مہلہ ٹیم کی کپتان نے بھارت پر کیا کچھ کہہ دیا آپ کو ان کے چونکانے والے بیان کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے بھارت اور پاکستان مہلہ ٹیم میں زیادہ بہتر ٹیم کونسی ہے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دو سو ایک طرف بھارتی مینس ٹیم پانگلہ دیس سے ٹی ٹوینٹی میں دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے تو ادھر بھارتی مہلہ ٹیم فلحال ورلڈ کپ کا حصہ ہے دوبائی اور آبودھابی کے کئی میدانوں میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایوجن کرائے جا رہا ہے اب دو سو ورلڈ کپ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے جس کے ایک گروپ میں بھارتی کرکٹ ٹیم ہے جس نے پہلے مقابلے میں اتنا خراب پردیشن کیا کہ نیوزی لینڈ سے ہار کے بعد پورا دیش مانو بھارتی مہلہ ٹیم کا دشمن سا بن گیا تھا لیکن آج مقابلہ اس ملک سے تھا جس سے ہماری کیول کرکٹ کے میدان میں نہیں بلکہ بارڈر پر بھی دشمن ہی رہتی ہے دو سو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کی اور یہ میٹ جیت کر بھارتی مہلہ ٹیم کو اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے دیش واسیوں کا وشواس بیفرس جیتنا تعالی